السلام علیکم و سنوژین ساوی او آل آئی ہواپ یو آل وی لی فائن جسے کیا آپ کی تیس سٹارٹ ہونے والی ہے تو تیس سیریز میں جس چپٹر کا میں تیس لوں گے وہ ہے چپٹر نمبر فائف ٹھیک ہے اس چپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھے گا کیونکہ آپ کا ون اینڈا ہاف ٹائم ہے پیپر کا تو میں نے اس چپٹر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے پیپر میں نہ دیا ٹھیک ہے اب آپ چپٹر کے پروپیشن کریں گے تو ہی آپ پیپر اس کو پڑھیں اور اس کا اچھا سا پڑھ دیتے گا سو سلبس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو میں نے سلبس آپ کو دیا ہے جب آپ پرپریشن کریں گے تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گا کہ ہم نے دیفنیشن ایکسپینیشن آف لوب ٹھیک ہے اپنے لوب کو ڈیفائن کرنا ہے اس کی ایکسپینیشن کرنا ہے اگر آپ کو کوششن آ جاتا ہے کہ ایکسپین وائی لوب اور ڈو وائی لوب یا فار لوب ٹھیک ہے یا بریک یا continue nested load اس میں سے کوئی بھی آپ کو long question آ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اس کی ڈیفنیشن جیسے ایکسپین وائی لوب ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے وائی لوب کی ڈیفنیشن لکھنی ہے وائی لوب کا آپ نے syntax لکھنے ہے syntax کے end پہ جو explanation given ہوتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور پھر آپ نے example دینی ہے example جو programs ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ٹھیک ہے جب آپ کو explanation loop کی مانگے جائے تو آپ نے ان چار چیزوں کو یاد رکھنا ہے اس میں سے ایک بھی چیز missing ہوئی تو پھر آپ کو marks نہیں ملیں گے تو آپ کو definition of loop میں سمجھ آ گئے ہوگی syntax جو ہے آپ کو syntax پوچھا جا سکتا ہے break کا کیا sentence ہے while loop کا کیا sentence ہے do while loop کا کیا syntax ہے break ہم کیسے use کرتے ہیں break اگر پوچھا چاہے تو آپ نے example دینی ہے example mean program continue میں بھی آپ نے example کے طور پر program اور nested loop میں بھی آپ کو اپنے program لکھنا ہے تو آپ سے پوچھا جائے کہ explain nested loop same یہی process ہے definition, syntax, explanation of the syntax and example next ہمارے پاس ہے differences between loop for loop, while loop, do while loop آپ کو اپنے ڈیفرنس آ سکتا ہے differences میں آپ کو بتایا جیسے تینوں loop سے for loop, while loop, do while loop میں کیا ڈیفرنس آ سکتا ہے output programs آپ کو اپنے ایڈینٹیفائی کرنے فائنڈنگ ایک program آپ نے اپنے error شورٹ آنسر اپنے شورٹ آنسر آپ کے لئے رہے پاس سکرا لکھاروں سے آپ کے بک میں سے لائک ایک سپرانیشن ہوگا کسی لوپ کی اگرے یہ بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے so کہ دیفینیشن ہوگی آپ نے آپ کا پس جو بھی long question آئے گا related to loops یا nested loop break continue جو بھی ہے ان چار چیزوں کو اپنے یار تک نیا definition, syntax, explanation of the syntax and example اگزم پل میں چاہے آپ کی بک میں دو programs given ہیں اگزم پل میں تین programs given ہیں ایک program given آپ نے سب لکھنا ٹھیک ہے next آپ کے پاس mcqs mcqs آپ کی بک کی ایکسرسائز میں سے بھی ہوں گے اور آپ کی بک کے اندر سے بھی mcqs بن سکنے ٹھیک ہے then آپ کی ایکسرسائز میں جتنے بھی questions ہیں آپ نے سارے questions perform کرنے ٹھیک ہے یاد کرنے آپ نے ان کو practice کرنے آپ نے ٹھیک ہے programs میں آپ کے پاس بک کے اندر جتنے بھی programs ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو ایک سپلی دے سکتے ہیں اس کی statement دے سکتے ہیں وہ آپ نے explain کرنا ہوگا ٹھیک ہے یا لائب ایکٹیوٹیز میں سے کوئی بھی programs آپ کو آ سکتے ہیں ٹھیک سو یہ ساری چیزیں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے last time بھی میں نے آپ کو یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کلاس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے سو اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے آپ پوچھ سکتے ہیں otherwise اس ویڈیو میں میں نے ہر چیز totally explain کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے گی کونسا question کیسے ہے ٹھیک ہے سو پیپر میں آپ کی definition آئے گی کسی بھی explanation آئے گی ٹھیک ہے loop ہو سکتا ہے break statement ہو سکتا ہے مطلب ان میں سے کسی میں بھی آپ کو explanation آ سکتی ہے تو جب explanation آئے گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چار چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہے ٹھیک ہے پیپر میں heading کے طور پر آپ دیں گے ٹھیک ہے باقی I think syntax ہے syntax میں آپ کو پتا ہے جتنا بھی book اندر آپ کی syntax given ہوگا آپ نے وہ کرنے ٹھیک ہے سو I hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی سو جب پیپر کی preparation کریں تو پھر ان چیزوں کو لازمی یاد رکھے گا ٹھیک ہے thank you so much لما میتر challenged خود سکتا ہے خلائقax کشکم باقیم شب مصد موسیقی